ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ ہر ایک اپنے ذہن میں رجوع کرے کیا تصویر ہے آپ کے ذہنوں میں؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے متعلق کیا آپ کا ذہن نقشہ بنائے کے بیٹھا ہوا ہے؟ امام پنجم فرماتے ہیں کہ کل ما میز تموہو بے ازہانکم بے ادق معانیہا تم اللہ کی ذات کے متعلق اپنے ازہان میں دکت کے ساتھ دقیق ترین جو تصویر بناتے ہو تصور قائم کرتے ہو وہ اللہ نہیں ہے جو تم ذہن میں بناتے ہو فَهُوَ مَخْلُوْكُنْ لَكُمْ وہ تمہاری اپنی مخلوق ہے جو تم نے ذہن میں بنا لی ہے خالق نہیں ہے تمہارا جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ تمہاری مخلوق ہے چونکہ تم نے بنایا ہے تصور تخیل ہم اپنے ذہن میں جو تصویر بناتے ہیں تصور بناتے ہیں وہ ہماری پیدا کردہ تصویر ہے وہ تقیل ہمارا ہے اور جسے ہم بنائیں وہ خدا کیوں کر ہوا وہ خالق کیسے ہو گیا وہ اللہ کیسے ہوا جسے ہم بنائیں جسے انسان بنائیں بعض ملہد مغربی فلسفہ نے یہ بات اسی طرح جو عمومیت رکھتی ہے یعنی عوامی ازہان کی ترجمانی کی کہ عوام کے ذہن میں عوام سے مراد یہ نہیں کہ پڑے لکھے یا علماء کے ذہن میں اس طرح کی تصور نہیں ہے عمومی لوگوں کے ذہن میں جو اللہ کی ذات کے متعلق تصور ہے اگر اس کو ملحظہ کریں تو اس فلسف کی بات درست ہے اس ملحد فلسف کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ نہیں بنایا بلکہ زمین پہ رہنے والے انسانوں نے اللہ بنایا ہے ان کے ذہنوں میں اللہ کی تصویر ہے بھلے ان کے ذہنوں میں اگر دیکھیں تو انہوں نہیں بنایا ہے لیکن یہ اللہ نہیں ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے ایک بڑی مخلوق مخلوق ہی کو اللہ بنایا ہوا ہے لیکن ذرا بڑھا کر اس کے ڈیمنشن بڑھا دیئے اس کی طاقت بڑھا دی اس کی قوت بڑھا دی اس کا علم بڑھا دیا اس کی صفات بڑھا دی جب بڑھا دی تو یہ لگا کہ یہ تو اللہ ہے جو کچھ مخلوق میں ہے اسی کو ہم نے وسط دے دی کبھی بچوں بچے آپس میں بیٹھ کر طاقت طاقتور ہستیوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں بہت طاقتور ہے وہ کہتے ہیں میرا بھائی بہت طاقتور ہے وہ گاؤں کے پہلوان کا نام لیتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے دوسرا بچہ کہتے ہیں نہیں ان سب سے بڑا طاقتور اللہ کی ذات ہے اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے یا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے پھر وہ کہتے ہیں زمینوں سے بڑا آسمانوں سے بڑا یہ تو مخلوق ہی کو بڑھا رہے ہو مخلوق کو وسط دے رہے ہو تولو عرض مخلوق کا بڑھا کر وزن مخلوق کا بڑھا کر صفات مخلوق کی بڑھا کر بہت عظم بھی کر دو لا محدود بھی کر دو وہ خدا نہیں ہے وہ نہیں ہے اللہ مخلوق کو بڑھا دینے سے اللہ نہیں ہو جاتا اللہ کی ذات جس طرح روایات کے قرآن کے اندر ہے عام آیات کے اندر ہر آیت کے اندر اگر آپ غور کریں قرآنی ان الفاظ کو قرآنی رموز کو قرآنی جو ٹرنز ہیں ان کو غور کریں کیا لکھا ہوا ہے خدا کی ذات کے بارے میں جو تعبیر عموماً دعاوں میں اور قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے لا یجدون لتجد اللہ اللہ کو پاؤگے تم نہ کہ اللہ کو سمجھو گے پانا ہے وجدان لتجد اللہ توابا رحیم تم اللہ کو تواب پاؤگے آپ جب کسی چیز کو کسی اب یہاں سے بھیجا جائے کسی کو آپ باہر سے گلاس لے آئیں تو بعد میں فون پر یا آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو ملا گلاس ملا یہ نہیں کہتے کہ گلاس سمجھا سمجھنے تو نہیں گئے کدھر گئے ہیں پانے گئے ہیں اس کو اس کو وجدان کرنے گئے ہیں آپ یعنی اس کے وجود تک آپ کے وجود کی رسائی ہونی ہے آپ کہتے ہیں ملا پایا بعض جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں ملا مجھے میں نے نہیں پایا وہاں گیا وہاں نہیں پایا پایا کوئی ملنا حصول اس کے وجود کو میں نے وہاں نہیں پایا پانا کسی چیز کی ہستی کسی کے حقیقت کو جا کر دریافت کر لینا حاصل کر لینا اس کے قریب ہو جانا اسے مشاہدے میں لے آنا آپ نے اللہ کو پانا ہے ہم نے اللہ کو پایا ہے پانا ہے اللہ کو کہاں پائیں ہم نہ اپنے ازہان میں بھی نہ پائیں آپ کو ہر شے میں خدا پا سکتے ہیں ہر چیز میں خدا پا سکتے ہیں اللہ کی ذات بڑی مخلوق نہیں ہے کسی نکتے پہ بٹھا دیں کسی آسمان پہ بٹھا دیں عرش کی ایسی تصویر بنا لیں جو مخلوق سے مشابعت رکھتی ہوگی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے محکم تنین آیت دو طرح کی آیات ہے قرآن میں محکم اور متشابہ محکم یعنی فیصلہ کن دو ٹوک متشابہ جس کے اندر تشابہ ہو جس کے اندر ملتی جلتی چیز بھی ہو وہ دو ٹوک آیت فیصلہ کن آیت قرآن کریم کی وہ یہ ہے جس طرح حدیث کے بارے میں کہا کہ فریقین کا اتفاق ہے محدثین کا کہ تواتر لفظی فقط ایک روایت ہے تمام مجموعہ حدیثی میں ایک روایت ہے من قدبا علیہ اسی طرح آیات میں سب سے محکم ترین آیت قرآن کی یہ ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ اس کی مانند کوئی شئے نہیں وہ معاصلت نہیں ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ بس یہ ایک پکڑ لوں یہ توحید کی اصل دور کا سرہ ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ اگر آپ نے کوئی فہم کوئی ادراک ذہن میں اللہ کی ذات کے بارے میں قائم کیا اور بعد میں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ خصوصیت تو دوسری مخلوقات کی بھی ہے مثلاً اللہ عرش پر ہے اور عرش تخت ہے تخت تو اگر اللہ کا اس طرح کا تخت ہے تو یہ تو انسانوں کا بھی ہے پادشاہوں کا بھی ہے سلاتین کا بھی ہے پھر تو مثل آ گیا جبکہ قرآن فرما رہا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ صفت ایسی ہو کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ بات ایسی ہو کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ بات بات پہ قرآن کریم میں ایک آیت تقرار ہو رہی ہے سبحان اللہ اما یاسفون